بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں وقاس حسین ہوں کوٹن کینڈی یعنی کہ پتیسہ کے استعمال سے جو ہے وہ بچوں میں کینسر ہو سکتا ہے نئی تحقیق نے سوشل میڈیا پر تحلقہ مچا دیا ہے بچوں میں پسند کی جانے والی صغات کوٹن کینڈی یا دوسرے لفظوں میں آپ جسے پتیسہ سمجھتے ہیں اس کا استعمال خطرناک ہو سکتا ہے کچھ ریسرچ لیبارٹیز نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ جب اس کوٹن کینڈی سے نمونے حاصل کیے گیا اور ان کو لیبارٹی بھیجا گیا تو وہاں پر اس میں کینسر کا ایک مادہ جو ہے وہ پایا گیا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب اس کے سیمپل لیے گئے اور اس کا ٹیسٹ کیا گیا اس میں روہیڈا مائن مادہ جس میں کینسر ہو سکتا ہے وہ پایا گیا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر نئی بیعہ سڑ گئی ہے بظاہر تو یہ بات حضم ہونے والی نہیں ہے کیونکہ اس روی نموہ چیز جو کہ بچوں میں بے حد مقبول ہوتی ہے بچوں میں بے حد پسند کی جاتی ہے لیکن کچھ لیبارٹیز نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کا استعمال کینسر کا باعث بن سکتا ہے اور یہ بات انتائی تشویشناک ہے اور کئی ملکوں میں اس پر پبندی بھی لگ چکی ہے دیکھنے میں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور بے ضرر لگتی ہے لیکن اگر کسی لیبارٹیز نے دعویٰ کیا ہے تو اس پر ریسرچ ہونی چاہیے کیونکہ اس روی نموہ چیز جو بچوں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں انتائی خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں ایک لچہ دار چیز ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ میٹھی ہوتی ہے اس میں جو مواد کینسر سے ریلیٹڈ پایا گیا ہے اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے کئی ملکوں میں اس پر پبندی لگ چکی ہے پاکستان میں بھی اس پر ریسرچ جاری ہے لیکن اگر کسی لیبارٹیز نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے تو ان کے بعد کچھ ثبوت بھی ہوں گے لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسی چیزوں کے استعمال سے گریز کریں اور بچوں کو روکیں جو کہ متنازہ ہو چکی ہیں اس بات کی تصدیق دبلیو ایچو کی طرف سے تو نہیں ہو سکی لیکن اس بات کا دعویٰ بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کے علاوہ تمام ممالک میں اس پر ریسرچ جاری ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کاؤٹن کینڈی کا استعمال واقعی انسان کے لیے مزرد صحت ہو سکتا ہے لیکن کینسر کا ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ اسے استعمال کرتے ہیں پاکستان میں تو یہ شریعام روڈز کے اوپر جو ریڈی نموہ یا ڈبے نموہ ہوتا ہے وہاں پر فروخت کی جاتی ہے جہاں اس کے مزرد صرح کے خشات اور بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جس طرح سے اوپنلی پاکستان میں فروخت ہوتی ہے یہ اور بھی خطرناک ہے اگر اس میں اللہ نہ کرے کہ کینسر کے کچھ مادے پائے جاتے ہیں تو اس پر ریسرچ ہونی چاہیے اور اس کی کھلیاں فروخت پر بھی پبندی لگنی چاہیے کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر عبادی دھیات پر مجتمل ہے اور دھیاتوں میں یہ لوگ ایک ڈھابے یا ایک ریڈی نموہ جو ہے وہ چیزیں ہوتے ہیں ان پر کھلیاں فروخت ہوتی ہے جس کی نہ ہی کوئی اچھی پیکنگ ہوتی ہے اور نہ ہی اس پر فوکس کیا جاتا ہے کھلیاں فروخت سے اس کے نمسانات اور بھی بھر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ